موسیقی ملو گئیس، کیسے ہیں؟ آپ امید کہتے ہیں؟ آپ سے خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے ہماری دعائی کے ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میں نامر، رحمان، انویر، اور میں ہوں، موسیقی، اور میں آفر اقبال اور آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے Why Do Bora مسلم Love Hindus تو دیکھتے ہیں ویڈیو، اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دیکھتے ہیں بہرا سماج کے بھی سبھی بھائی براجمان ہیں اور ان میں سے ایک جنہیں تو بڑی اچھی بات کہہ رہے تھے بولے مہارا جی ہم آپ کو ٹی بی پر بہت دیکھتے ہیں آج ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں آپ تو ہم یہاں آتے رہیں گے آپ ہم کو ڈائریکٹ دیکھتے رہنا یہ ویڈیو ہے آٹھ جون دوہزہ تیس کے دن کا جب باگشور دھام بھابا مدھے پردیش میں اپنا پروچن دینے آئے تھے اور اسی دن وہاں ان کا پروچن سننے آئے تھے کچھ بورا مسلمز بھی بورانی ہولی ماں آپ نے سواگت چھے بورانی ہولی ماں آپ نے سواگت چھے یعنی بورا مسلمز کی ہولی سیلیبریشن میں آپ سب کا سواگت ہے یہ بورا مسلمز مسلمز کی وہ کمیونٹی ہے جو ہندو بھاباوں کا سواگت جے شریرام کے نعروح سے کرتی ہے اپنے ماتھے پر چننل کا تلق بھی لگواتی ہے رام جن بھومی کو فلی سپورٹ بھی کرتی ہے اور سب سے ایمپورٹن this community just loves PM Modi جن کی پارٹی بی جی پی کو کئی کمیونٹیز انڈیا میں ایک ڈیوائیسیو لیڈر کے طرح دیکھتے ہیں انفاکٹ ایسا کافی کم ہوتا ہے کہ موٹی چی کوئی دیش میں جائے ایجیپٹ، فرانس، باگنا دیش، یوائیس دنیا کے کسی بھی کورنے میں جائے اور وہاں کی اس دیش کی بورا community ان کا دھوم دھام سے سواگت نہ کرے موٹی صاحب ہمیں اپنے ہاتھ سواگت کر رہے ہیں پریشنے آنڈا آخر کیوں یہ بورا مسلمز ہندو سے اتنا پیار کرتے ہیں اور سب سے ایمپورٹن آخر کیوں یہ community کھلے عام کہتی ہے کہ ہم باقی مسلمانوں سے الگ ہیں ہمارا مسجد ہمارا روزہ ان سے الگ ہیں اور یہاں تک کہ ہم باقی مسلمانوں میں اپنے لڑکیاں بھی نہیں بھیاتے ہیں وہ مسلمان الگ ہی بلکل ہم اس کے اندر سادھی بھی ہمیں نہیں جاتے کہ لڑکی نہیں دے تو اس کے مسجد الگ ہے مسجد بھی الگ ان کی بھی الگ ہماری بھی الگ اس کے پیچھے ایک major reason یہ ہے کہ جہاں باقی مسلم communities جیسے شیعہ کا ریلیجز سینٹر ایران ہے سنی مسلم کا ریلیجز سینٹر سعودی عربیا ہے وہیں پہ یہ بورا مسلم کا ریلیجز سینٹر ہندوستان دیکھو بیسکلی مسلم پوری دنیا میں majorly دو سیکس میں بٹے ہوئے ہیں ایک شیعہ مسلم اور دوسرے سنی مسلم بوراز شیعہ مسلم سے ہی برانچ اپ ہوئے ہیں اور آج ہی موسلی انڈیا کے گجرات مہاراشترا اور ملت پردیش جیسے علاقوں میں رہتے ہیں اور ان کے ویش بوشا سے آپ ایزی ایڈنڈیفائی کر پاؤ گے کہ یہ باقی مسلم سے کتنے الگ دیکھتے ہیں بورا مسلم کچھ اس طرح کا لباس جو ایک ثری پیس وائٹ کلر کا کپڑا ہوتا ہے اور ان کی ٹوپی بھی باقی سب اسلامی کیاپ سے دو بجاؤں سے الگ ہوتی ہے ایک تو ڈیزائن ان کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور دوسرا ان کی ٹوپ یہاں گولڈن ایمرویڈری والی سنگل ثریٹ سٹچڈ ہوتی کی جائے تو یہ اکثر ایک ایسا ٹوپیس کپڑا پہنتی ہے جس کو ریدہ بولتے ہیں جو ہمیشہ کافی کلر فول ہوتا ہے اگر بات کریں بچوں کی تو چھوٹے لڑکے ٹوپی پہنتے ہیں بٹھ انٹریسٹنگلی بورا کمیونٹی میں چھوٹی لڑکیاں بھی کچھ اس طرح کا کیاپ پہنتی ہے یہ کمیونٹی کا اٹائر باقی مسلم سے اتنا الگ ہے کیونکہ کئی نہ کئی بورا مسلم کے آج بھی کافی سٹرونگ انیان روٹس ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کئی بورا مسلم کے سرنیمز ہوتے ہیں بندوق والا، کارپیٹ والا، رنگون والا، پالنپور والا یہ یا تو ان کا occupation بتاتا ہے یا تو پھر ان کا place of origin بتاتا ہے اور ایسا اسی لئے ہوتا ہے کیونکہ یہ بورا مسلم ایک ٹائم پہ گجرات کے ٹریڈرز ہوا کرتے تھے اس شبت کا جنم یہ گجراتی شبت بہرو سے ہوا ہے لیکن وہیں پہ اگر آپ اسلام کے باقی دو سیکٹس شیعہ اور سننی کو دیکھو گے تو ان کے نیمز کا origin Arabic ہے انفرٹ آپ لینگویج بھی لے لو بورا کمیونیٹی کا لینگویج Arabic نہیں ہے بلکہ بوراز اپنا ایک سپیسیفک لینگویج لسن او دعوت عرف دعوت نی زبان استعمال کرتے ہیں جس کا بھی ویسے تو majorly words Arabic ہی ہے لیکن کئی reports کے حساب سے اس کا basic structure اور syntax گجراتی سے inspired ہے ایکچولی بورا مسلم کا گجرات سے اتنا strong influence اور connection ہی ایک main reason ہے کہ آج یہ community one of the richest communities بھی ہے دعوتی بوراز کا business میں جو honesty ہوتا ہے وہ سبھی لوگوں کے لیے ایک مثال ہے یہ واقعہ خود موڈی جی نے ان دور کے ایک function کے دوران اس community کا business acumen کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا and rightly said کیونکہ آج یہ community کافی زیادہ trading اور business oriented ہے in fact 80% بورا مسلم خود کا business own کرتے ہیں and یہ کوئی آج یا کل کی بات نہیں ہے یہ صرف اور صرف ہو پایا ہے کیونکہ unlike other communities بورا مسلم نے سالوں سے 3 major چیزوں پر laser sharp focus کیا سب سے پہلے تو جیسے میں نے already بتایا یہ community شروع سے business اور trading میں کافی زیادہ involved تھی and ایک دوسرے کو اپنے community کے لوگوں کو community support بھی provide کرتی تھی جو support باقی لوگوں کو بھی ان کے business ventures میں guide کرتا تھا اس approach کی وجہ سے ان کو business opportunities اور trading کا بہتر استعمال کرنے میں بہت مدد بھی لیکن unfortunately ہمارے case میں اگر ہمیں بھی trading کا فائطہ اٹھانا تو ہم ایسا نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ اکثر ہمیں trading کی کوئی knowledge نہیں ہوتی and صحیح support نہیں مل پاتا ہے but don't worry اب آپ بھی expert traders جیسے trade کر سکتے ہو بس copy trading کر کے میں نے کئی بار اپنے ویڈیوز میں XM کی بار میں بتایا جو ایک trading platform ہے جہاں آپ 9 asset classes جیسے کی stocks metals indices crypto etc. میں trade کر سکتے ہو لیکن اب XM لے کر آیا ہے copy trading copy trading میں آپ ایک expert trader یعنی کی strategy manager کو copy کر کے ان کے research analysis اور experience کا فائدہ سے خود trading کر سکتے ہو ان experts کے guidance ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوگی even if the market is volatile اور آپ کو گھنٹو charts وغیر analyze کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو صرف اپنے favorite trader کو follow کرنا ہے اور ان کے trades کو copy کرنا ہے also یہاں آپ کو expert کے ساری details میں مل جائیں گی جیسے کی انہوں نے کون سے instrument میں invest کیا کتنا invest کیا کب entry اور کب exit کیا ان کے کتنے followers ہیں ان کے پاس performance, strategy, commission وغیرہ کیا رہی ہے جس سے آپ کو expert choose کرنے میں بہت آسانی ہوگی اور آپ ایک informed decision لے پاؤ گی and best part یہ ہے کہ سب آپ کے control میں ہوگا کتنا amount invest کرنا ہے کب pause یا exit کرنا ہے اور کتنا stop loss اور take profit آپ کو set کرنا ہے یہ سب آپ خود بھی decide کر سکتے ہو اپنے investment goals کے حساب سے so link میں نے description میں ڈال دیا ہے تاکہ آپ XM کے copy trading کے ساتھ آسانی سے follow copy اور earn کر سکو go and open your account now and start trading now coming back to our topic Bora Muslims نے اپنے community میں business culture develop کرنے کے لئے جو دوسری سب سے important چیز پر focus کی تھی وہ تھا woman empowerment جو concept actually یہ community نے Prophet Muhammad کی wife Khadija جنہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی اچھی trades woman تھی ان سے inspired ہو کے یہ concept انہوں نے لیا ہے the conversation کے حساب سے historically ہی بورا عورتے ان کا یہ unique attire skull caps prayer mats backs jewelries بغیرہ بناتے آئی ہے ان کا business بھی کرتے آئی ہے لیکن COVID کے بات انہوں نے باقی businesses کے طرح online کافی expand کر لیا ہے دوسری interesting بات بورا Muslims کی جو community ہے نا وہ باقی بورا Muslims کے businesses کو کافی support کرتی ہے to the point کہ انہیں ان کی community سے interest free loans تک ملتے ہیں can you imagine that yes ان کے 52nd leader his holiness سیدنا محمد برانددن میں ایک Islamic practice شروع کیا تھا جس میں ان کے community القرد الحسن یعنی interest free loans بات سکے ان community کے لوگوں کو actually بورا Muslims کا ایک بقاعدہ official business department بھی ہے جو ان کے businesses کے لیے ایسے کئی innovative policies نکالتے رہتا ہے جیسے COVID کے دوران بھی ان کے اسی business department نے کئی بورا کو مدد کیا تھا ان کے businesses کو offline سے online لے کے جانے کو بیسکلی کئی بورا Muslims کافی well structure system ہے جو یہ ensure کرے کہ ان کے community میں business culture بڑھتا رہے اور ان کا growth ہوتے رہے لیکن اب بھی ہم نے ایک question answer نہیں کیا ہے آخر یہ Muslims سینٹر ہے ہندوستان دیکھو دنیا میں پورا Islamic world majorly دو sect میں divided ہے ایک شیعہ اور دوسرا سنی اب یہ بورا community بھی شیعہ sect کا branch off ہے جو کی اپنا origin trace back کرتی ہے فاتمت caliphate سے جس کا نام Prophet Mohammed کی daughter فاتمت کے نام پر رکھا گیا جن اپنے پیق پہ تھا اسی لئے انہوں نے یمن سے ایک دائی یعنی ایک missionary کو انڈیا میں اپنے ایک soft اسلام کا concept یعنی فاتمت اسلام کی teachings کو spread کرنے کے لئے 1067 AD یعنی first missionary گجرات کے کمبے یعنی کی modern day خمبات میں آئے اور یہاں آتے ہی انہوں نے کیمبے پتن صدپور ان سب جگہوں میں اسلام کی teachings کو spread کرنا شروع کر دیا جس کے ساتھ وہاں کے لوگوں کا conversion بھی سٹارٹ ہونے لگ گیا اب کیوں کہ وہاں کے ہندوز زیادہ نگر بھرہمین اور بنیا Traders تھے اس لیے آج Bohra سرنیم ہندوز اور Bohra Muslims دونوں میں بھی ملتا ہے فاتر اسلام کا influence دیرے دیرے ان ریجنز میں فیلی رہا تھا کہ اس کا 5 سال کے سے آئے اس سٹوڈن کو officially Bohra community کا 24th leader گھوشت کر دیا گیا یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کسی ان اور جن کے ویفتی کو یہ بھرہ مسلم کے leadership کا position دیا گیا اب ان کے بار اکھلی اکھلے 25th successor بھی انڈیا سے ہی تھے جو بھی یمن سے اپنی کرسی سمالتے تھے لیکن جب ان کے بعد کے leader یعنی 26th successor دعوت bin کتوب شاہ کو بنایا گیا جو بھی انڈیا سے ہی تھے تب انہوں نے اس دائی المطلق کی کرسی یعنی پورا بورا community کے leadership کی جو seat تھی اس کو یمن سے احمد آباد شفت کر دیا تھا لیکن پھر ان کے یہ قدم اٹھانے کے تین سال بعد یمن کے ایک high rank dignitary سلیمان بن حسن نے تب کے ایک مغل رولر اکبر کے کوٹ میں اس succession یعنی دائی المطلق کی کورسی یمن سے انڈیا لے آنے کو illegal بتایا اور اسے challenge کیا لیکن انت میں اکبر نے فیصہ سنایا اس میں انڈیا کے دائی المطلق یعنی دعوت بن کتب شاہ کی جیت ہوئی اور ان کے succession کو سہی مانا گیا تب سے اس دن سے انڈیا میں رہنے مالے بوراس کو 26 دائی المطلق دعوت بن کتب شاہ کے نام پر دعوت بوراس کہا جانے لگا یہ سٹوری تھی behind جیسے آج میڈل ایسٹ میں مسلم ورل کے شیعہ اور سنی پاور کا سینٹر ہے یہ سب جانتے ہیں لیکن آج دنیا کے 40 دیشوں میں فیلے ہوئے 12 مسلم کا سب سے بڑا پاور hub سینٹر انڈیا کے ممبئی میں ہی ہے جس لگیسی کو آج بھی ساید نام مفدل سیف اگر دیکھا جائے تو ایک بگیشور بابا جب بیٹھے ہوئے تھے نا ہم نے ایک بار یہ ویڈیو آئی تھی لیکن ہم نے ایک ریاکشن دیا تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو پائی تھی لیکن وہاں پر سارے مسلم بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ہندو وہ جیسا بندہ اس چیز سے ان کو پرابلم ہی نہیں ہے ان کا اپنا ایک مسلمان رہ رہے ان سے ہٹ کر وہ مسلمان ہیں سارے اپنی انہوں کی کمیونٹی ہے اسی لیے سکون سے جب ان کا میں نے دیکھا کہ ان کی ایک ایک فانڈ کٹھا کر آگے انٹرنیشنل لیول پر دیتی اور وہ پھر ساب کو دیتی ہے جو ان کی کمیونٹی کے بندے ہیں یہ دیکھ ہم خود ایران ہو رہے ہیں کہ انڈوستان سے یہی ہے سنیوں کا مکہ ہے ایک شیعہ کا ایک ایران میں تو جب ان کا ایک انڈیا میں ہوگا تو وہ کتنا پیار کریں گے ایسے ہی ہے تو ہسٹری بتائی گئی ہے آپ کے سامنے ہر چیز کھل کر آگئی ہے تو کیوں نہ پیار گئی میں جن کی بات کر رہے تھے تو وہاں سے جو ہے نا وہ مطلب آگے سسٹم چلتا گیا جیسے وہ ان کے مانتے ضرور ہیں لیکن مین ان کا تو دوسری طرح بھئی ان کی اوپر آئے تو جو ان کی یہ کوالٹیز ہے نا خاص کر جو انہوں نے ایک تجارت کے حوالے سے اڈاوپ کی ہے وہ ایک بہت اچھی لگی کیونکہ ہم تو پہلی دفعہ ان کے بارے میں سنا ضرور تھا لیکن ان کے بائیوں کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ اپنے مذہب سے ضرور رہے لیکن ہر مذہب میں یہ چیزیں ضرور آپ کو سکھائیں گی کہ آپ رہنا کس طرح کاروبار کس طرح کرنے ہیں کیا چیز غلط ہے کیا ٹھیک ہے کیا حرام ہے یہ چیزیں ساری چلتی ہیں لیکن یہ انڈ کا بھئی تھوڑا سا جان کے جو خوشی ہوئی کیونکہ یہ چیزیں یار اتنی مہین فوس ٹیم دیکھا لے رہنے کا طریقہ بھائی آپ جیش رام کیوں بولتے ہیں یہ کوئی آپ کے اندر چیزیں چلی جاتی ٹھیک ہے آپ ہر معاشرے کو ریسپیکٹ کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ چلنے کے لیے یہ چیزیں اپورٹٹ ہوتی آپ دبائی ہے دبائی والے کس طرح ہر چیز کو جو پرموٹ کر رہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہر معاشرے کے ساتھ لین دین کرنا ہر کمیونٹی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہر کمیونٹی کے ساتھ ہمارا تلق ہے تو ہم کیوں کسی کو اگنور کریں ٹھیک ہے آپ اپنے اصحاب سے رہ کے دوسروں کو ریس پیکٹ دیں جس طرح بکار رہے بہت اچھی ویڈیو تھی بھئی کافی انفرمیٹیو تھی ہاں بلکل باکی انفرمیٹیو ہاں امہند کہتے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ویڈیو ایک ساتھ تب تک کے لئے گوڑ بائی ٹیک